اے کرام نار جہنم جہنم کی آگ کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے آپ سوچیں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا اور وہ شخص جہنم میں کیسے رہے گا جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جابر رضی اللہ تو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک معتبہ جو ہے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو پیچھے ہٹے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ جِئَ بِالنَّارِ وَدَالِكُمْ هِنَ رَأَيْتُمُونِ تَعَخَرْتُ مَخَافَتَ يُسِبَنَا مِن لَفْحِحَا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے پاس میرے سامنے جہنم کی آگ لائی گئی جہنم کی آگ دکھائی گئی مجھے اور میں اس کے ڈرسے اس کے شولے اس کی چنگاری اس کی لپٹ نہ لگ جائے میں پیچھے ہٹا جو تم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے اس آگ کو نعرِ جہنم کا تصور بھی رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نہیں سو سکتا ہے اس آگ کو جو جانے گا اس آگ کی جو تفصیلات جانے گا کیا وہ نمازہ چھوڑے گا کیا وہ توحید سے دور ہوگا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے روزگاردانی کرے گا کبھی اس کو نید نہیں آئے گی جو اس آگ کو جانتا ہے ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت مائی ترمیزی کی روایت ہے میں نے جہنم جیسے کوئی آگ نہیں دیکھا کی اس سے بھاگنے والا سو رہا ہے جہنم سے بھاگنا ہے تو آپ کو جاگنا پڑے گا آپ کو بیدار رہنا پڑے گا آپ کو نشیت اور چشت رہنا پڑے گا اللہ کی عبادت محنت کرنی پڑے گی آپ نمازوں سے سو کر کے اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے سو کر کے آپ جہنم سے نہیں بھاگ سکتے ہو جنت کو چاہنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی نمازیں پڑھنی پڑیں گی توحید کو اختیار کرنا پڑے گا توحید پر جمنا پڑے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نشاط مویا ابو ذر رضی اللہ تو نوایت فرماتے ہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَعُونَ وَأَسْمَا مَا لَا تَسْمَعُونَ اے لوگو میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو نبی علیہ السلام کو جہنم کی مناظر دکھائے گے جنت کے مناظر دکھائے گے وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو اور میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاتم مویا کہ اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم حسو گے کم اور رو گے زیادہ تم حسو گے کم اور رو گے زیادہ تم کو حسی نہیں آئے گی جو جہنم کے مناظر نبی علیہ السلام نے دیکھے تھے وہ منظر اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کو حسین ہی آئے گی انسان روتا رہے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم عورتوں سے بستروں پر لذت لینا بھی چھوڑ دوگے اور گلیوں اور کچھوں میں گھوم کر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے پھر ہوگے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے یعنی ایک انسان جس کے اندر آگ کا خوف پیدا ہو جائے اور جہنم کا خوف پیدا ہو جائے وہ انسان کبھی سکون سے نہیں سو سکتا ہے آج ہم کو کیسے نید آتی ہے نمازیں چھوڑ کر کے آج ہم کو کیسے نید آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے آج ہم کو کیسے نید آتی ہے شرک کر کے آج ہمیں کیسے نید آتی ہے بیداتے کر کے آج توحید سے دوری تنس سے دوری اور اللہ کی اتعاد سے دوری اللہ کے محرمات کے اتکاب یہ ساری چیزیں ناظرین اکرام یہ جان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں اسی طریقے سے جائے